اب سوال یہ ہے کہ اسی نورتیز زلہ کے تھانہ جعفر آباد میں جہاں راگنی تیواری کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے کیا وجہ ہے کہ سترہ دن گزر جانے کے بعد بھی اب تک گرفتاری راگنی کی نہیں ہو سکی ہے یعنی کہ گرفتاری ہوگی تو وہ کب اس کا جواب بھی دلی پولیس کو دینا ہوگا اتر پوروی زلہ جس سمیں جل رہا تھا دنگوں کی نظر چڑھ رہا تھا لوگ مارے جا رہے تھے سرکاری پروپرٹی کا نقصان ہو رہا تھا گھر دکان مکانے شوروم لٹ رہے تھے اس وقت میں تھانہ جعفر آباد کی ایک بہت اہم بھومی کا رہی ہے اور ایسے میں موچپور بابرپور چوک پر جو کچھ بھی راگنی تیواری کا رول رہا وہ تمام لوگوں کو اب تک ہم لوگ بتاتے دکھاتے اور سمجھاتے آئے ہیں حالانکہ جس طریقے سے راگنی تیواری نے کسانوں کو ہٹانے کے لیے سولہ دسمبر کا الٹیمیٹم دیا تھا اور اس الٹیمیٹم کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ اگر سولہ تاریخ تک یہ لوگ نہیں ہٹے تو ہم جعفر آباد بنا دیں گے اور وہی حالات پیدا کر دیں گے جیسا کہ بائیس فروری کو موچپور بابرپور چوک پر دلی دنگو کے دوران ہوا تھا کھلے طور پر چتاب نہیں دی تھی جس کے بعد لوگوں نے دی سی پی نورٹیز دسٹرک کے ٹویٹر ہینڈل پر اس ویڈیو کو ٹیک کیا تھا جو بارہ دسمبر سے راگنی تیواری کی وائرل ہو رہی تھی اور تینا دسمبر کو خود زلہ کے کپتان اپنے ٹویٹر ہینڈل پر صاف لکھا تھا یہیں کہ ایسے چو جعفر آباد کے لیے کہ ایسے چو جعفر آباد has been directed to take the necessary action بارہ دسمبر دو ہزار بیس کو راگنی کی کسانوں کو لے کر کے چتاب نہیں بھری ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سولہ تاریخ تک یعنی سولہ دسمبر تک اگر کسان نہیں ہٹے تو ہم انہیں آ کر خدیڑ دیں گے اور نہیں تو جعفر آباد کی طرح سے بنا دیں گے اس کا سنگیان لیتے ہوئے خود زلہ کے جو کپتان ہے ڈی سی پی نورٹیز ویت پرکاس سوریا انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لوگوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ ایسے چو جعفر آباد has been directed to take the necessary action جس کے بعد ایف آی آر درچ کی گئی ہے اب ایف آی آر درچ کو ہوئے سترہ دن مکمل ہو گئے لیکن پھر گرفتاری کب یہ ایک بڑا سوال ہے میں گاندھی کی بندر مہیلا نہیں ہوں سولہ تاریخ تک سرکار اگر کسان اندولان سے کو ہٹاتی نہیں ہے اور کسان اندولان سے نہیں پٹتی نہیں ہے تو سترہ کو پھر جا پھر آباد بنے گا اور راگنی تیواری پھر روڈ خالی کرائے گی اور اندولان بند کرائے گی اس کی پوری جمعیداری کے اندر سرکار اور راج سرکار کی ہوگی اس میں ہم بندر بن کے نہیں دیکھ سکتے بھارت کے راشتوادیوں اس راجنیتی کو سمجھئے ہاں پردرسن کر کے اپنا ادھکار مانگنے کا سب کو حق ہے پر اس آر میں عمر خالید اور سرجیل جیسے گداروں کو چھوڑانے کی بعد خالیستان بنانے کی مانگ کرنا ارے بیدھرمیوں تم جانتے ہو تمہاری ساجیس کو میں نہیں سمجھ رہی ہوں روچی بہن جانوی دیبیا بہن انجلی بہن سمیت جان کی دھام کی ساری بہنوں کو میں کہہ رہے ہوں جو سترہ تادی کو تیاری کریئے اگر کسان آندولان سے سرکار مکت نہیں کراتی ہے کسانوں سے دلی کو تو پھر سے جاپر آباد راجنی تیواری بنائے گی اور جو جو ہوگا اس کی جمعیدار کیندر اور راج سرکار ہوگی دلی پولیس ہوگی جیسے رام ہے بھارت کے راشتروادیوں سترہ کو راجنی تیواری کا ساتھ دیجئے ہم تو نپٹھیں لیں گے کسان آندولان سے میں کھالی کڑا ہی دوں گی جائے جنک جننی جان کی جائے جگت جننی جان کی جائے پونہ اڑا دھام جائے سری رام بندے ماترام کسان آندولان کے آر میں جو ساجیس ہو رہی ہے اس کے لیے سترہ سولہ تاریخ تک نہیں اگر ہٹی تو سترہ کو راجنی تیواری کھالی کرائے گی سامپردائک تھا پھیلانے والی اور زہر اگلنے والی راجنی تیواری کے خلاف کیا واقعی کوئی کارروائی ہوگی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ایک اور سماجی کاریکرٹا جو کی اوکھلا عبیدان سبھا شیطر میں رہتی ہے شبینہ خان انہوں نے اس بابت ایک ویڈیو جاری کی سولہ دسمبر آنے سے پہلے ہی اور راجنی تیواری کو چیلنج کیا تھا کہ اگر ان میں دم ہیں تو سترہ تاریخ کو وہ جہاں کسان آندولن چل رہے ہیں ان بورڈرز پر آ کر دکھائیں اور ایک بار دیکھیں کس طرح سے مو کی کھائیں گی سنیے شبینہ خان کی وہ ویڈیو آپ سبی کو پتا ہے کہ سترہ دسمبر کو ایک راجنی تیواری کوئی محلہ ہے انہوں نے سترہ تاریخ کو کسان آندولن میں جانے کے لیے اور وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ کسان آندولن کو سرکار ہٹائے اگر سرکار نہیں ہٹاتی ہے تو وہاں پر میں خود جاؤں گی اور وہاں پر بولا ہے کہ زافر آباد بنا دیں گے ہم سندو بورڈر کو اگر کسان نہیں ہٹے راستے سے تو سندو بورڈر کو زافر آباد میں تبدیل کر دیں گی اسی بات میں میں کہنا چاہتی ہوں اس دیش دروہی محلہ جس نے سرعام سرعام بولا ہے کہ اس نے جیسے زافر آباد بنایا تھا جیسے زافر آباد میں دنگے کیے تھے جیسے زافر آباد میں اس نے آشانتی فیل آئی تھی وہ ساپ ساپ میرا کہہ رہی ہے کہ میں زافر آباد میں میں نے یہ کیا تھا آپ کسان آمدولن کو بھی میں ایسے کر دوں گی کہاں ہے وہ سرکار کہاں ہے وہ پولیس کہاں ہے وہ پرشاشن وہ کہاں سو رہے ہیں وہ سرکار وہ پرشاشن وہ پولیس جو اس دیش دروہی عورت کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں اس کے بیان کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کو گرفتار نہیں کیا اس کے اوپر یو اے پی لگنا چاہیے دیش دروہی ہے عورت راگنی تیواری شبینہ خان ہوں میں اور تم آ جانا سترہ تاریخ کو میں چیلنج کرتی ہوں تمہیں چنوٹی دیتی ہوں میں آؤ ہماری کسان بھائیوں کے آندولن میں میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے آتی ہو اور راگنی تیواری سترہ تاریخ کو اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کم سے کم دس باپ کے اولاد ہوں گی اگر آپ سترہ تاریخ کو ہمارے کسان بھائیوں کے آندولن میں نہیں آئیں تو سنیں اپنے شبینہ خان کی وہ ویڈیو جس میں انہوں نے کھلے طور پر اس چیتاپنی کو سویکار کیا تھا جو راگنی تیواری نے تمام لوگوں کو کسانوں کو اور محول کو بگاڑنے کے لیے دیا تھا میرے ساتھ اس سمیں خود شبینہ خان موجود ہیں شبینہ سترہ دن پورے ہو چکے اگر آج سے ہم لوگ دیکھیں اور اب تک ایف ای آر ہونے کے باوجود ڈی سی پی کے آرڈر کے بعد بھی راگنی گرفتار نہیں ہے دلی دنگے کی ماسٹر مائنڈ راگنی تیواری جو آلیڈی کہہ چکی تھی ویڈیو میں کہ انہوں نے جافرہ باد کے دنگے فلائے اور جیسے ہی جافرہ باد نے انہوں نے کیا ہے ویسے ہی کسان آندولن میں کرنے والی ہیں یہ ورڈ تھے راگنی تیواری کے یہ ورڈ کافی ہیں ان کو ارسٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے جو کی ویر پرکاش سوریا ڈی سی پی جو زافرہ باد میں انہوں نے ایکشن لینے کے لیے ٹوئٹ بھی کیا اور انہوں نے بولا ایسے چوہ زافرہ باد سے بولا کہ آپ نیسیسری ایکشن لیجئے راگنی تیواری کے خیلاؤ لیکن ابھی کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اس کو ہم کیا سمجھیں آخر کیوں گرفتار نہیں کی جاری ہے راگنی تیواری کیوں اتنی سگے ویوار کر رہی ہے پولیس پرشاسن اور وہاں کی لوگ سپورٹ کر رہے راگنی تیواری کو کیا اس دیش میں سمپردائی تک فیلانا اور اس کا ساتھ دینا کیا یہ صحیح مانے میں صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ آپ کیجئے دوسری طرح ہمارے جانے مانے وکیل محمود پراشا جی جو سوشل ایکٹیویس سے ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لئے تیار رہتے ہیں انہوں نے دلی دنگا میں مارے گئے ہندو مسلم سبھی لوگوں کے لئے فری میں لڑ بھی رہتے ہیں ہندو مسلم دونوں کے لڑنا ہے جو کی سماس سے بھی ہے وہ بلکل بھی بھی بھائیو نہیں کرتے ہیں ہندو مسلم میں سبھی کا کیس لڑنا ہے آخر ایسا کیا ہوا جو کرائم برانچ نے ان کی آفیس میں جا کے ریڑ ماری ہے چھاپا مارے پندرہ گھنٹے ان کی آفیس میں رہے ہیں رات کو دو بجے رات تک آخر کیا اس دیش میں دلی دنگوں میں مارے گئے لوگوں کا کیس لڑنا فری میں ان کی سہائیتہ کرنا کیا جرم ہے کیا جرم کر دیا محمود پراشا نے ایسا جو ان کے گھر میں ریڑ پڑ گئے لیکن راگری تیواری اب بھی کھلی ہوئی ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے گیا آخر ریزن کیا ہے کیوں سرکار اس کو سپورٹ کر رہی ہے کیا مطلب ہے کیا سرکار بھی چاہتی ہے کہ ایسے لوگ دنگا بھڑکانے کی کوشش کریں ہندو مسلم موت پر روٹ سکتی رہے تو کیا راگری تیواری جیسے اور لوگ نہیں نکل کے آئیں گے کی سرکار ان کا سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا بے خوف اس طریقے سے سمپردائکتہ فیلائے جائے کیا یہی ہمارا دیش کیا سرکار یہی چاہتی ہے ایکشن لینا چاہیے راگنی تیواری پر کسان آندولن جو کسان بیٹھے ہوئے اپنے حق کے لیے راگنی تیواری سولہ دسمبر کو آنے والی تھی انہوں نے صاحب کہا تھا جیسا زافرہ باد میں میں کیا ہے جیسا زافرہ باد میں دنگ فلائے ہیں لوگوں کو مارا گیا ہے ایسے ہی ہم جا کے کسان آندولن کو در پوک نکلیں گی بڑی بڑی بات کرنے والی راگنی تیواری نہیں آئیں اور اسے ظاہر ہوتا ہے یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں دنگ فیلاتے ہیں سامپردکتہ پیدا کرتے ہیں لوگوں میں نفرت فیلاتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت سخت کاروائی ہونی چاہیے دوسری طرف محمود پراشا جو ہمیشہ دوسروں کی سہایتہ کرتے ہیں بے سہایتہ کرتے ہیں 100 سے زیادہ دنگا پیڑدو کا کیس لڑے ہیں آج کی ڈیٹ میں کوئی ایک وکیل نہیں کر سکتا پیر اور ہماری محمود پراشا صاحب جو دنگا پیڑدو کا کیس فری مل لڑے ہیں ان کی اوپر کاروائی کی جاری آخر کیوں کی مطلع بے اس کا کیوں کیا جا رہا ہے ایسا ان کے ساتھ گلت راگنی نے چیلنج کیا تھا چنوٹی دی تھی اگر تم دس باپ کی بیٹی ہو تو تم نہیں آوگی اور اگر ایک باپ کی بیٹی ہو گی تو آوگی آپ کی ویڈیو میں سن آئی جو چنوٹی تھی اس کو سویکار کیا تھا میں نے اور میں نے بولا تھا کہ آئیے راگنی تیواری سندھو آج کر سکتے ہیں تھانک یو فور ناؤ